جی بالکل ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ حاصل پور کالج آف ٹیکنالوجی کے جو سرپرستے آلہ ہیں ادارہ حاضر کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ کورسز کروائے جا رہے ہیں اس موالے سے ان کا کیا کہنا ہے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو ٹیک کے زیرے تمام ہم حاصل پور میں کورس کرواتے چلے آ رہے ہیں پہلے بھی ہم نے ٹریننگ کی ہے بچوں کی تو اس کی بہت زیادہ افادیت ہے جن ٹریننگ میں بھی ہم نے پہلے بچے ٹریننگ کی ہیں تو ان میں سے بہت سے بچے بروزگار تھے جن کا کوئی روزگار نہیں تھا دوسرے ممالک میں جا کے بھی وہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اپنا روزگار الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کمار رہے ہیں اور بہت سی بچیاں بھی ایسی ہیں جن کا کوئی روزگار نہیں تھا اب وہ سلائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں تو یہ بہت اچھی سکیم ہے وزیراعظم صاحب کی جو نیف ٹیک چلا رہا ہے اور نیف ٹیک کا جو ادارہ ہے اس نے بھی جس طریقے سے کام کیا ہے وہ بھی خراج تحسین پیش کرنے کے قابل ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے بچوں کو ٹریننگ کر رہے ہیں پھر بچوں کو پرائز دیتے ہیں ون کرنے والوں کو ڈسٹرک لیول پہ پنجاب لیول پہ اور قومی لیول پہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور کچھ غریب طلبہ و طالبات جو ہوتے ہیں وہ فیس وغیرہ پے نہیں کر سکتے کیا ان کے لیے اس کورس میں کوئی وظیفہ بھی مقرر کیا گیا ہے یہ کورس بہت اچھا ہے اس حوالے سے بھی کہ غریب بچوں سے اس کی کوئی فیس نہیں لی جاتی بلکہ غریب بچے جو ہیں ان کو تین ہزار پہ سٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے منتھلی اور ان کو یہ ٹریننگ بھی کی جاتی ہیں اور جس میں بچے کا ایک رپے بھی خرچ نہیں ہوتا ان کو ٹریننگ مٹریل بھی نیو ٹیک کی طرف سے ادارہ خود پے کرتا ہے سارا وہ خود ارنج کرتا ہے تو ایسے طلبہ و طالبہ جو فارق پھر رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو بیروزگار ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے واحد رستہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے یہ ٹیکنیکل سکل ہے اگر ہمارے بچے ٹیکنیکل سکل لے لیں گے تو ملک میں کوئی بیروزگار بندہ نہیں رہے گا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے ادارہ حاضر کے پرنسپل کا موقف جانا ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں سکل ڈیویلپ کرنے کے لیے ٹیکنیکل کورسز کرنا بہت ضروری ہیں تاکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو سکے اور جو مستقبل کے طلبہ و طالبات ہیں ان کو ٹیکنیکل کورسز کرنے میں بھرپور توجہ دینی چاہیے